منگال کے زیادہ تر علاقوں میں رام نومی کی شعبہ یاترہ شانتی سے نکل گئی لیکن اب سے تھوڑ در پہلے مرشد آباد سے بری خبر آئی مرشد آباد کے شکتیپور میں رام نومی کا جروس جب نکل رہا تھا تو اس پر پتھر چلائے گئے جانکاری یہ ملی کہ شکتیپور میں رام نومی کی شعبہ یاترہ جب ایک مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو آس پاس کے گھروں کی چھتوں سے لوگوں نے شعبہ یاترہ پر پتھر برسانے شروع کر دی پہلے چھتوں پر پتھر اکٹے کر کے رکھے گئے تھے اچانک جب پتھر بازی ہوئی لوگ خبرہ گئے بھگڑڑ مجھ گئی پورے علاقے میں ٹینشن کریٹ ہو گئی جلوس کے ساتھ پولیس بھی تھی لیکن حملہ اچانک ہوا اس لئے پولیس والے بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پھر آس پاس کی فورس موقع پر پہنشی کریم ادھے گھنٹے کے بعد حالات پر قابو پایا گیا حالانکہ پولیس کا دوائق انہوں نے ترنت ہی حالات کو کنٹرول میں لے لیا ابھی تک اس معاملے میں کوئی کمپلینٹ درج نہیں کی گئی ہے نوٹ ٹرنے والی بات یہ ہے کہ چناؤ آئیوب نے پچھلے ہفتے مرشد آباد کے ڈی آئی جی کھوٹا دیا تھا اس کے بعد ممتہ بینر جی نے کہا تھا مرشد آباد سنسیٹیو علاقہ ہے اگر چناؤ آئیوب کے آدیش کے بعد مرشد آباد میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری چناؤ آئیوب کیا ہے اور آج ہی رام نومی کے جریس پر پتھر بازی ہو گئی اس لئے اب یہ گھٹنا بنگال میں چناؤی بدہ بنے دی بنگال میں ترمدل کانگریس سے نیسا شبہ یاترہ نکالے رام نومی کے دن ممتہ بنگال میں سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیں یہ ممتہ کے رکھ میں بڑا بدلاو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بی جے پی کے ایگریسیف کیمپین کے قارن ممتہ پریشر میں ہیں ورنہ بنگال میں ممتہ نے محرم کے جلوس کے لیے درگا پوجہ پر مورتی ویسرجنٹ پر روک لگا دی تھی یہ وہی ممتہ ہیں جنہوں نے ہنمائن جینٹی پر شبہ یاترہ نہیں نکل دی دی تھی جب رام نومی کے جلوس پر پتھر چلے تو اس کے لیے ممتہ نے ہندو کو ذمہ دار بتایا تھا لیکن جس طرح سے بی جے پی نے سناتن کا ایشو اٹھایا ممتہ پر مسلم اپیزمنٹ کا اعزام لگایا اس کا اثر ممتہ پر دکھائی دے رہا ہے ممتہ سمجھ گئی ہیں کہ بھلے ہی بنگال میں مسلم ووٹ تیس پرسنٹ ہو لیکن اکیلے مسلم ووٹ کے بھروسے ان کا قلعہ نہیں بچے گا اسی لیے ممتہ نے ہندو کے پرتی اپنا رخ نرم کیا ہے بدلہ ہے